بلکل آپ کی شکل سبا کی طرح بلکل ملتی جلتی ہے آپ لوگ نے خوب باتیں وغیرہ کر لی ہے نا باندھ ہو گیا باندھ ہو گیا باب نے آنکھیں بند کیوں بھی تھی باجی آپ ہی دیکھ آنکھیں چکر آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے سرما سرما پہن لیا سرما سرما پہن لیا ایشہ کا میک اپ ہو رہا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری طرف سے آپ سب لوگوں کو سلام ہو گیا السلام علیکم جی پیارے بہن بھائیو کیا حال چاہلے امید ہے آپ سب لوگ بھی ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے شکر ہے اللہ کا جان بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے لئے دھیر ساتھ دعائیں کرتے ہیں ماشاءاللہ جناشتہ کرنے کے بعد ہم نے چائے بھی پینا شروع کر دیا ہے تھوڑی سی بچیوں نے چائے پی لیں ہم تیاری بھی غیرہ ایشہ کی تیاری بھی ہو رہے ہیں اور ہم بھی تیاری کر رہے ہیں کہیں جانے کے بھر آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں چلو آپ جلدی کر لو ہمنا کو تو لے آئیں وہ گھاس کاٹنے کے بھی ہے ہمنا کے ساتھ چلو میں جاتا ہوں میں جا کے اس کو لے آتا ہوں آپ چلویں تیاری کرنے جانا بھی ہے ہم نے تیاری کر لیا ہے کافی سارا ٹیم لگے گا آپ جائیں ہمنا کھولے گا سفر بھی ہے کافی سارا ٹیم لگا چلو آپ جلدی سے تیاری کر لو ٹھیک ہے اور میں جی جا رہا ہوں اصل میں ہمنا کو لینے کی رئیے ہم لوگ نا اصل میں آگئے تھے باجی کے گھر پہ تو اس وجہ سے نا صبح صبح وہ لوگ گئے گھاس کاٹنے کے لئے اور ہمنا بھی ساتھ چلے گی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جو ہے نا اممہ کے ساتھ جانا ہے اور یہ رہی جی ہمنا اس کو میں لینے کیلئے آیا تھا شکل دیکھی اپنی نہیں دیکھی چلو میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی آپ اپنی شکل دیکھنا پھر کیسے بنی ہوئی ہے ساری مٹی یہ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے سارے بھرے ہوئے ہیں جوتیں پہنے ہوئے نہیں ہیں کپڑوں کی شکل اس کی اپنی شکل کبیر کی حالت بھی دیکھ لیں موہ بھی نہیں دھویا ہوگا اس نے چلو آجو آپ کی ممہ بلا رہی ہے آپ کی ممہ کہہ رہی ہے نہا لو کپڑے چینج کر لو چلو یہاں پر یہ ہو رہا ہے صفائیوں وغیرہ عام کی نا عام کے پودوں کی جو نیچے والے تنے ہوتے ہیں نا ان کے گھیروں کو صاف کیا جا رہا ہے جو گند وغیرہ ہوتا ہے نا وہ اور علی اس طرف کٹ رہا ہے جی گھاس وغیرہ میرے خالب میں نے کہا یہ لاسٹ گھاس یہ ہے بس اتنا ہی باقی ہے اس کے بعد ختم ہمنا تیاری ہوگی ہے آپ کی ہمنا نے جی اپنی تیاری وغیرہ کر لی ہے کپڑے وغیرہ چینج کر لی اچھا موبیل نہیں ٹوٹے گا ٹیم کیا ہوا کیا ٹیم ہوا بوری آٹھ بج کے چھے منٹ ہو گئے ہیں چلیں اس طرف جی بیگم صاحبہ نے کپڑے وغیرہ بھی اپنے چینج کر لی ہیں تیاری ہوگی ہے چلیں پھر چلیں ماشاءاللہ جی تیاری وغیرہ ہوگی ہے مرسلہ بیٹھ گئے ہیں عیشہ جا رہی ہے میں جا رہا ہوں ہمنا جا رہی ہے اور جی میں جا رہی ہوں تیاری ہماری مکمل ہو گئی ہے آج جی راستے میں یہ سفر ہے تقریبا دیڑھ گھنٹا بھی لگ سکتا ہے دو گھنٹا بھی لگ سکتا ہے جیسے ہماری رفتار ہے کیونکہ پیچھے سے بھی ہم لوگ یہاں پر باجی گھر پہ یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے چلیں آجیں پھر دیور ہوئی ہے تو ماشاءاللہ جی ہم پہنچنے والے ہیں جہاں ہم نے جس جگہ پہ جانا تھا تو ہم پہنچنے والے ہیں بس تھوڑا سا سفر باقی رہتے ہیں یہ ماشاءاللہ کپاس ہے یہاں پر کپاس کی فصلیں بہت اچھی اچھی ہیں بہت ہی اچھی فصل ہے یہاں پر کپاس کی اس علاقے میں کپاس بہت زیادہ ہوتی ہے مہا جی ہے بھی اس سال اچھی فصل ہے ماشاءاللہ چاول کی فصل بہت زیادہ ہے چاول کی فصل زیادہ بھی ہے اور اچھی بھی بہت زیادہ ہے تو ماشاءاللہ جی اس سائیڈ پہ گنہ بھی بہت ہے بہت ہی گننے کی فصل بھی بہت ہے یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ جس جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے ہم نے اس جگہ پہنچنا تھا یہاں چاہاری ہے اچھا جی آپ لوگوں کو سرپرائز تو مل گیا ہوگا ایک سرپرائز یہ تھا اور دوسرا سرپرائز یہ ہے تو بھائی کو جی ہم لوگ ملنے آئے تھے ویسے آپ لوگوں نے پہچان لیا ہوگا یہ وہ بھائی ہیں جن کا چہرہ جو نے اس وقت یوٹیوب پر خالی تصویری لگا دینا تو بڑی دور سے پہچان ہے سب سے پہلے سبا اور احمد یاد آتے ہیں جیسے ہی ان کی فوٹو لگا دیں تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بندہ سبا احمد کے پاس پہنچ گیا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے چلیں آجائیں بچوں سے ملیں تو ہم لوگ جی اصل میں یہاں پر آئے ہوئے تھے پہلے میں آپ کو مسجد بھی دکھائیے تو یہاں پر ہم لوگوں نے پرگرام بنایا تھا بھائی کے ساتھ کے یہاں پر مل لے تھے کیونکہ یہ یہاں پر اس علاقے میں آئے ہوئے تھے ہم بھی اس علاقے کے ہیں تو ہم نے یہی سوچ ہے کہ چلیں ایک ہی جگہ پر آئے ہیں تو ایک دوسرے کو مل بھی لیتے ہیں ملاقات بھی ہو جائے گی صحیح کیا نا چلیں جی اچھے بات باجی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور باجی کو تو آپ نے پہچان لیا ہوگا یوں سمجھ لیں کہ میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو میں ایک ہی بات بیگم صاحبہ سے کہہ رہا ہے چلیں آپ بھی اپنا وہ تو اتار دے جن سے آپ نے ملنا تھا وہ تو آپ کے پوری فیملی ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ویسے ایک بات کر رہا ہوں جن سے ان کو میں دیکھتا ہوں باج کر رہا تھا باجی کہ میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں مجھے سیدھی سبا یاد آتی ہے بلکل ایک کی چہرہ ہم اکثر گھر میں بات کرتے ہیں جلتی ہے ایک جیسی شکل ہے اور ہم لوگ جی ماشاءاللہ جا رہے ہیں اس وقت پارک کے اندر یہاں پر پارک ہے کیونکہ مسجد کے ساتھ یہ وہی والی مسجد ہے جتوئی کے علاقے میں ہم لوگ جیس وقت موجود ہیں اور یہ ہمارے اس علاقے میں ماشاءاللہ سب سے خوبصورت ترین مسجد یہی ہے اور یہاں پر ایک پارک بنا ہوا ہے کوٹلا جوائلینڈ کے نام سے تو ہم لوگ نے یہاں پر پروگرام بنایا تھا کہ بچے ایک دوسرے کو یہاں پر پوری فیملی مل لیں گی اور اچھا سارا ٹیم پاس ہو گئی یہاں پر ہاں جی کیونکہ بچے وغیرہ بیٹھیں تو زیادہ سے باتیں اندر پانی کی سہولت ہے کہ نہیں ہے لگ ورنہ باہر دوبارہ نہ بھاگنا پڑے ہم نے کہا کہ پانی پہلے لے لیتے ہیں تاکہ اندر سکون سے بیٹھ کر بچوں کو پریشانی نہ ہو اور یہ ہے جی پارک کا کچھ محول یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سامنے خوبصورت سی مسجد منار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ہے جی انٹری گیڈ مین آپ کو جو میں نے دکھایا ہے اور اندر کا یہ والا جو کچھ محول ہے ماشاءاللہ کافی کھلا پرک بنا ہوا ہے جہاں پر بچے بیٹھ کرنا کھیل سکتے ہیں سکون سے انجوئے کر سکتے ہیں اور ہمارے بچے جو تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں وہاں پر سائے میں جا کے بیٹھیں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا دھر بھی ہے کوئی سسٹم وغیرہ پہلی دفعہ ہم آیا ہیں نہیں میں خود پہلی مرتبہ آیا ہوں پتہ نہیں میں باہر سے مگوارا ہوں وہ چیزیں وہ دیکھیں سامنے دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں ہاں جی اندر دکان وغیرہ بھی ہیں سامنے کینٹین وغیرہ بھی ہیں کینٹینز بھی ہیں اور بچے وغیرہ جی ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں باجی بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میں تو اس کے اندر نا سب سے پہلے ویڈیو ویڈیو جب سباہ مسد جب ملاقات ہوگی ہوگی تو ان کی بھی کمال مہربانی اور باجی کی بھی کمال بیہربانی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ سباہ اور احمد لوگوں سے مل رہے ہیں کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے اور انہوں نے ہاں کر دی تو یوں سمجھ لے کہ ہم انہی سے مل رہے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو ہم لوگ آپ کی بھی کمال مہربانی آپ ہماری بہن ہیں تو کافی عرصے سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ رابطہ کر رہے تھے میں نے اصل میں افضل بھائی سے کافی عرصہ پہلے رابطہ کیا تھا اس وقت آپ نے فیس ریویل نہیں کیا ہوا تھا جب آپ نے نئے چینل بنایا تھا اس وقت سے اور احمد کا نمبر بھی میں نے افضل بھائی سے لیا تھا میرے پاس احمد کا نمبر نہیں تھا پھر احمد بھائی سے رابطہ ہوا تو کافی سارے مطلب کے مکان بن رہا تھا پھر کچھ پرابلم پھر وہ عمرے پہ چلے گئے تو بل آخر اب جا کے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ہاں جی پھر کافی سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں بندہ نہیں مل سکتا تو ماشاءاللہ جی عیشہ شہد یہ شہد بھائی اور عیشہ بیٹی یہ جو ہے نا مل رہی ہیں ابھی ملاقات ہو رہی ہیں ان سے بھی ہاں جی کافی کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے جی اور یہ جی آپ لوگ کے سامنے اپنے کو جو کافی عرصے بعد مل رہے ہوں اچھا با جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے نا ایسے جیسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں نا ہم لوگ کیونکہ ابھی شہد لوگوں کو بھی ان کو بھی دیکھتے ہیں تو مطلب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا ویڈیو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ بندے کو لگن ہوتی ہے نا کیا بھئی ہم ان بندے کو جانتے ہیں ان سے ملیں گے یا جن کی ویڈیوز اچھی لگتے ہیں بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ ان کے قریب ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا آپ لوگوں کے کافی زیادہ قریب ہیں اور یہ تو سچ مچ ہی کافی زیادہ قریب نکلے اور انشاءاللہ قریب ہیں باس نصیب کے بعد ہاں جی اور اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے ملاقات کا موقع بھی دے دیا اور ایشہ بیٹا آپ سنو آپ خیریت سے ٹھیک ہیں جی چلیں جی ماشاءاللہ اور شہد بھئی آپ سنو خیریت ہیں آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ بچے وغیرہ سب خیریت سے ہیں تو جی دونوں فائملی سے ہماری ملاقات بھی ہو گئی افضل بھائی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بچوں وغیرہ ابھی کھانا وغیرہ جو ساتھ میں ہیں یہ بچے وغیرہ تھوڑا کھائیں گے یہ تو ساری ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اتنی لمبی ویڈیوز بنائیں تو دو گھنٹے کی ویڈیوز بھی بن سکتی ہیں تو ورنہ آپ لوگ بھاگ جائیں کہ سارے جو ہمارے ویورز ہیں نا وہ پھر نراز ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی ویڈیوز بنا دیتے ہیں نہیں دیکھیں گے کیوں نہیں دیکھیں نہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سی باتیں گھر میں فیملیز بید ہم نے اچھے سے اچھی چیز بنا کے دکھانی ہوتی ہے اتنے پورا وہ سارے قصہ تو نہیں سنانا ہوتا ہے کہ بندہ بور ہو جائے ہمیں تو بولتے ہیں ایک ایک گھنٹے کی بناو نہیں ایسا وہ چھٹی والے دن بنایا کریں سنڈے والے دن بنا لیا کریں کہ سنڈے والے دن جو ہے نا ہاں جو بلکہ چھٹی ہوتی ہے نا ہر کسی کا چھٹی ہوتی ہے پھر لائیو بندہ کر لے وہ زیادہ اچھے تو بندہ لائیو کر لے تو بندہ خود بھی ایک گھنٹہ پھر لائیو میں آ سکتا ہے اب نہیں پتہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں کون چیخیں مارتا ہے چلیں جی تو کافی دیر جی گپیں شپیں لگانے کے بعد افضل بھائی بھی یہ رہے کافی زیادہ جو ہے نا گپیں شپیں یہاں پر لگیں کافی دیر ہو گئی ہمیں بھی اور شہد بھائی بھی ہیں اور ایشہ بھی اس طرف ہے باجی بھی ہیں اس طرف ابھی جو جھولے وغیرہ بچے کہہ رہیں گے ان کو بچوں کو جھولے کھلانے ہیں کیونکہ ہم نے تو اپنے بچمن میں جھولے کھائے تھے کافی زیادہ موقع تو ابھی بچوں کا ہے نا ابھی بچوں کو بھی کھانے چاہیے ہیں چلو ہاں جی ہاں جی ورنر اگر ڈریں گے تو پھر کوئی بات نہیں اتار لیں گے پھر ان کو چلے آپ آپ لوگ نے خوب باتیں وغیرہ کر لی ہے نا آمین جی آمین سما آمین کیونکہ ہم لوگ کافی دیر اکیلے بیٹھے رہے ہیں اور ہم لوگ نے باجی لوگوں کو اور بیگم صاحبہ کو اکیلہ یہاں پر چھوڑ دیا تھا ہم نے کہا کہ آپ لوگ خوب خواتین اکیلے میں بیٹھ کر رہے ہیں ہم لوگ مسجد چلتے ہیں وہاں پہ تھوڑا ہاں جی چلیں ٹھیک آئے ہوئے ویکے ویسے بھی ہیں تو مسجد بھی دکھانی ہے نا اسی بانے ہم آپ لوگ بھی اپنی آڈیونس کو دکھانے دیں گے ہم لوگ بھی ہمارے جو دو چار بہن بھائی ہیں ہم بھی انہیں دکھا دیں گے کیونکہ یہ ہمارے علاقے کی جو نا بڑی خوبصورت مسجد ہے اور بڑی نایاب مسجد ہے کافی محنت سے بنائی گئی ہے اور ایک تو اللہ تعالیٰ کا گھار ہے اتنا حسین اور خوبصورت آن جی ابھی یہ سب لوگ جا پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کیسے جھولے میں بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ جو بھی آج امید ہے جی ہماری جو آڈینس ہے کافی عرصے سے ہماری آڈینس کافی عرصے سے نراز ہو رہی تھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ہی گھر میں بٹھا کے بار بار ویڈیو بنا کرنا کہ ہمیں بور ہوئے پڑے تھے نہیں ہم لوگ باہر بھی آتے ویلیج میں آتے تھے تو گاؤں کی ویڈیو بھی بناتے تھے لیکن یہ ہے کہ کسی دوسرے یوٹیوبر سے یا کسی دوسری فیملی کے ساتھ ہم نے کبھی ویڈیوز نہیں بنائی تھی تو آج یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے نا افضل بھائی اور رخصانہ بھا جی اور ایشا لوگ جو ہے نا ہماری ویڈیوز میں پہلی مرتبہ آئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی اترے پھوڑے نہیں ہیں ہماری بھی عمر نہیں ہے جی ہاں زیاد سے بہت ہاں بیٹھے ہو ہاں جی ہم نہ بیٹھے گی ہم نہ آپ نے بیٹھنا ہے ہاں چلو میں آپ کو بیٹھا ہوں ہاں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے چلیں جی ہم نہ جھلا کھاؤ جھولے بیٹھ جاؤ اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کیا ہوا آپ کو کھالو نا جھولے کھالو رخصانہ بھا جی اور ایشا جو ہے نا وہ دے رہی ہیں جی جھولا سارے بچوں کو ہم نے بیٹھا دیا صرف ایشا نہیں بیٹھی کیونکہ ایشا اکیلی بیٹھ نہیں سکتی ہاں جی وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے نا بھی اکیلے سنبھال نہیں سکتی اپنے آپ کو ہم نہ بیٹھ جاؤ آپ ہم نہ کے پیچھے بیٹھا دو اس کو آپ نے بیٹھنا ہے ایشا چلو ہاں بیٹھا دو بیٹھا دو ہاں دونوں بہنیں بیٹھ جائیں گی چلو چلو آپ ساتھ چلتی رہو نا شاید گیر نہ جائے اور اس طرف جی دوسرے جھولے بھی ہیں اس طرف بڑا پنگھوڑا بھی ہے اس کے اندر بھی کافی سارے بڑے بچے بھی ہیں دوسرے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں پنگھوڑا بھی ہے اس کے اندر اور یہاں کے دیہات کے محول کے لیے آسنہ یہاں پر جو آنا اچھا محول ہے بچے بغیرہ یہاں پر کھیل کود کر سکتے ہیں آسنہ یہاں پر کھلے ہیں اسے پر پیسا لگا کوئی اسا تیز جھوٹا دے سو بل دھائے ہے نا پوسوں بل توتہ کہ نا دھاسیں توتہ ہی وڈا جو آن یہ جو چھوٹے ہیں بی بیاں بیٹھین یہ تھا دھائے پوسن تلے جی آ کیونکہ آپری زبان دیوے سریکی دیوے بچ بھی تھوڑے جی ہیں علامانہ چاہید ہے نا کیونکہ ساری سریکی اوڈینس تو ہوں دیا دیکھا ڈالی کافی سارے ہمارے بہن بھی کہتے ہیں کہ آپ جو نے اکثر اردو میں بات کیا کریں تو سارا فی لوگ اردو کے اندر تو نہیں بنا سکتے کیونکہ سرائکی جی ہماری ماں بولی ہے اور ہماری مادری زبان ہے اور بہتی مٹھی زبان ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ پسند ہے ایسی بات ہے سب کو اپنی زبانیں پسند ہوتی ہیں ہماری اپنی ماں بولی ہے تو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے کیا ہوا سر گھومنا شروع ہو گیا سر گھومنا شروع ہو گیا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے چلو اتار لو نیچے آجو ہم نہ اتاروں آپ کو نیچے آجو آجو ہاں جی ساری فیملی جو ہے نا ہم پوری فیملی پیالے کے اندر پیٹ جائیں پیالے کے اندر چھوٹے ہیں تو ماشاءاللہ جی یہ یہاں پر ایک جھولا بنا ہوگا ہے یہ چائے اور کیٹلی والا چائے کی کیٹلی پیالے میں غربی ہیں تو بچوں کو آچھا آچھا نیچے اتر نا اتر جاؤ 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 ہاں جی چلیں 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 جی نہیں جیسے بیٹھنا بیٹھ جائیں مرضی ہی ہے نا آپ نے کس میں بیٹھنا ہے چلیں جی ابھی جھولے دینے آپ لوگوں کو افضل بھائی ابھی ہم لوگ ان لوگوں کو جھولے دیں یہ ایسے اس کو آپ لوگ پکڑ ہوگے نا تو یہ گھومے گا ایسے یہ وزن نہیں نہیں یہ ایسے گھومتا بھی ہوگا کیونکہ یہ نیچے والا ہلتا ہے نا یہ گھومتا بھی ہوگا میرے خیال میں لیٹ بغیرہ نہیں ہے چکر آ رہے روکو یار روک دو اس کو بٹا روک دو چکر آ رہے چلیں جی چلا دیا ہے ماشاءاللہ ایوب سو گیا چلیں جی بچے سو گیا ہے آپ دیکھیں کیسے گھوم رہی ہے باجی باجی اس کو پر ہاتھ رکھو اس کو پر اس کو چلیں جی ماشاءاللہ باندھ ہو گیا باندھ ہو گیا وہ چھوٹی ہے نا ڈر گئی ہے ڈر گئی ہے اصل میں چلیں جی بیگم سہبا کو جو ہے نا چلو آ جا ہوتے ہیں ابھی یہاں پر تو آپ تھوڑی دیر پہلے آنکھیں بند کی ہو بھی تھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے آنکھیں بند کی ہو بھی تھی باجی ابھی دیکھیں چکر آ رہا تھا چکر آ رہا تھا چلو چلو اترو ہان جی آنکھیں ایس کی باندھ ہو گئی تھی ہمیں باہر کرتے ہیں ہم کو بھی چکر آ رہا تھا ہم لوگ خود دیکھ رہے تھے نا ہمیں بھی چکر آ رہا تھا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم لوگ بھی گھوم رہے ہیں بچوں کو یہاں سے لے کرنا ابھی جا رہیں تھوڑا اس طرف ایک چھوٹا سا جی پلاٹ بنا ہوا ہے پانی کا طلاب تو اس کے اندر دیکھتے ہیں اگر کوئی کشتی وغیرہ ہے تو بچوں کو بٹھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ملنے تو ویسے آئے ہیں اور یہ رہا ہے جس طلاب جس کے اندر کشتی وغیرہ بھی موجود ہیں یہاں پر پارک کن طلاب بنا ہوا ہے کیونکہ کافی سارے وزٹر اصل میں یہاں پر آتے ہیں مسجد کی وجہ سے یہاں پر آپ کو جو مسجد دکھائیے نا مسجد کو دیکھنے کے لئے پورے پاکستان سے وزٹر آتے ہیں اور پنجاب سے تو اور اتوار والے دن اتنا زیادہ رش ہوتا ہے نا یہاں پر مسجد میں تو جس کی وجہ سے یہ پارک وغیرہ بنایا ہوا ہے یہاں پر بچے آکے کھیلتے بھی ہیں فیملیز وغیرہ بھی آتے ہیں تو بیٹھنے کے جگہ کافی ساری بنی ہوئی ہے اور یہ طلاب وغیرہ بچے وغیرہ بھی جہاں پر تھوڑی سیر وغیرہ کر لیتے ہیں انجوئے کر لیتے ہیں بچے اور پھر یہاں پر میں بتا رہا تھا ویورز کو کہ پورے پاکستان سے وزٹر یہاں پر آتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے تو انشاءاللہ جی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کی یہ والی جو ویڈیو میں تو یہاں پر ختم کر رہا ہوں یہ تو زیادہ چی بات ہے ویورز نے دیکھ لیا ہوگا امید ہے جی آج کی یہاں تک کی جو ہماری روٹین تھی یہ آپ لوگوں کو ضرور پسند دی ہوگی اور اگر پسند دی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر پہری بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلیں جی اللہ حافظ اللہ حافظ افضل بھائی اللہ حافظ ہاں جی اکسہ آپ نے کیا ہے عائشہ بھی ایسے ہی کرتی ہے ہاں جی ان کو پتا چلتا ہے